آج کی تقریر کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور سننے کے لائے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا لانت لانت کس کو کہتے ہیں لانت کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے کسی کا دور ہو جانا اسی لئے ہم جب ابلیس کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابلیس لعین ابلیس وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہو گیا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا اور اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے آگے سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس حالانکہ فرشتہ نہیں دجن تھا مگر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لئے جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا مگر اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے فرمایا اے ابلیس جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور جس کو میں نے سجدہ کرنے کا تم کو حکم دیا تھا اے ابلیس تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا تم نے آدم کیا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا اے ابلیس یا تو بہت بڑا گھمن بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کیا تو بہت گھمن کر رہا ہے کیا تو اہنکار کر رہا ہے کیا تو تکبر کر رہا ہے یا تو بہت بڑا ہو گیا ہے تو بہت ہونچا ہو گیا ہے تو اللہ کی حکم کو بھی نہیں مان رہا ہے ابلیس نے جواب دیا کہا اے اللہ میں آدم گیا کہ کیوں سجدہ کروں تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اے اللہ آگ کا کام تو اوپر جانا ہے اور مٹی کا کام تو نیچے جانا ہے مٹی دو پاؤں کے نیچے ہوا کرتی ہے ہائے اللہ جب آدم سے میں بہتر ہوں تو میں آدم کیا کہ سجدہ کیوں کروں میں نہیں کروں گا اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اگر کسی نے لوجک اور تیاس پیش کیا تھا تو ابلیس تھا اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اب کوئی لوجک نہیں چلے گی میرے بھائی دین لوجک کا نام نہیں ہے دین قرآن و سنت کا نام ہے اسی لئے حضرت علی کہا کرتے تھے لَوْ كَانَ الدِّينُ مِنْ رَائِي لَكَانَ اسْفَلَ الْقُفِّي اَحَقْ قَبِ الْمَسْجِي حضرت علی کہتے ہیں اگر دین کی بنیاد لوجک پر ہوتی اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر جب ہم مسا کرتے ہیں تو موزے کے نچلے حصے پر مسا کرتے ہیں اوپر نہ کرتے ہیں گندگی تو نیچے لگی ہوتی ہے گرد و غبار تو نیچے لگا ہوتا ہے دشت تو نیچے لگا رہتا ہے مگر ہم اوپر مسا کرتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین کی بنیاد لوجک پر اور اقل پر نہیں ہے دین اقل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد اب اقل نہیں چلانا ہے سب سے پہلے اگر اقل چلائی تھی تو ابلیس نے چلائی تھی کم ہے کہ سجدہ کروں آدم کیا کہ میں آگ سے پیدا ہوں آدم مٹی سے پیدا ہے میں نہیں کر سکتا قال فَقُرْجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابلیس جب تُو نے میرا حکم نہیں مانا تو نکل جا تُو جنت سے اور تُو نکل جا فرشتوں کے پاس سے اور تُو نکل جا میری رحمت سے آج کے بعد تُو شیطانِ رجیم بن گیا تُو شیطانِ مردود بن گیا جب بھی دنیا تیرا نام لے گی تُو شیطانِ رجیم کہے گی شیطانِ مردود کہے گی وَإِنَّا لَيْكَ لَعْنَتِي وَإِنَّا لَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّين اور اے ابلیس اب قیامت تک تیرے اوپر میری لانت برستی رہے گی تُو میری رحمتوں سے دور رہے گا اب قیامت تک تُو میری رحمت کا حقدار نہیں بن سکتا تُو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری رحمتوں سے دور ہو گیا تو لانت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لی چھئے شریعت میں گناہ دو ٹائپ کی ہوتے ایک ہوتے چھوٹے موٹے گناہ اور ایک ہوتے بڑے گناہ چھوٹے موٹے گناہ کو کیا کہا جاتا ہے سغیرہ اور بڑے گناہوں کو کیا کہا جاتا ہے کبیرہ اب کبیرہ گناہ کی پہچان کیا ہے بہت ساری پہچان ہیں اس میں ایک پہچان یہ ہے کہ جس گناہ کا نام لے کر کے لانت کی گئی ہو قرآن میں حدیث میں جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہو اس کے کرنے والے پر اللہ کی لانت تو سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے وہ ماف ہونے والا نہیں ہے اتنی بات سمجھ میں آگئی اب ایک بات اور سمجھ دو لانت کسی خاص انسان کے اوپر نہیں کر سکتے لانت کسی برے کام پر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جو نماز نہ پڑے اس کے اوپر اللہ کی لانت جو شراب پیئے اس کے اوپر اللہ کی لانت جو جھوڑ بولے اس کے اوپر اللہ کی لانت اس طریقے سے ہم جنرل انداز میں قومن انداز میں ہم لانت کر سکتے ہیں مگر کسی انسان کو ٹارگٹ کر کے کوئی نماز نہیں پڑتا ہم اس سے جا کر کہیں تو نماز نہیں پڑتا تیرے اوپر اللہ کی لانت کوئی جوہ کھیلتا ہے کوئی شراب پیتا ہے ہم اس سے جا کر کہیں کہ تُو شراب پیتا ہے تُو جوہ کھیلتا ہے تیرے اوپر اللہ کی لانت تو یہ جائز نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے کسی ایک انسان کو ٹارگٹ کر کے آپ لانت نہیں کر سکتے لانت ہم عام انداز میں ایک جنرل انداز میں ایک قومن انداز میں ہم کر سکتے ہیں اچھا کسی چیز کو لانت نہیں کر سکتے ایک مرتبہ ایک صحابی جا رہے تھے راستے سے بہت تیز ہوا چل رہی تھے اب جب ہوا بہت تیز چلی تو ان کے ان کی چادر ان کے کندے سے گر گئی انہوں نے ہوا کے اوپر لانت بھیجی کہا لانت تو اس ہوا کے اوپر اس کے چکر میں میری چادر گئی اللہ کے نبی کے کانوں میں صحابی کے جملے پڑھ دی کہا اے میرے صحابی تم ہوا کے اوپر لانت مت بھیجو تم ہوا کے اوپر لانت مت کرو فَإِنَّهَا مَا مُورَتُن ہوا اپنے من سے نہیں چلتی ہے ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلا کرتی ہے اے میرے صحابی ایک ہوا کے اوپر بھی تمہیں لانت کرنے کا دھکار نہیں ہے اگر تم نے کسی کے اوپر لانت کی اور وہ چیز لانت کے لائق نہیں ہے تو لانت لوٹ کر کے تمہارے پاس آ جائے گی تو کسی کو ہم لانت نہیں کر سکتے کسی انسان کو کسی چیز کو ٹارگیٹ کر کے لانت نہیں کر سکتے برے عمل کے اوپر ہم لانت کر سکتے اب آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے ہم ایسی کچھ چیزیں دیکھیں گے کچھ ایکٹیوٹیز دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں جن کے کرنے والے پر اللہ کی لانت کی گئی ہے میں انشاءاللہ پندرہ چیزیں بیان کروں گا اگر آپ صبر سے سنیں گے سکون سے سنیں گے پندرہ چیزیں بیان کر کے میں اجازت لے گا تو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے پہلی چیز جس پر اللہ کے نبی نے لانت کی ہے کسی زمین یا جگہ کے نشان کو مٹانے والے مثال کے طور پر آپ کا کھیت ہے آپ کے کھیت کے بغل میں آپ کے پڑوسی کا کھیت ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں باؤنڈری کو آپ مٹا رہے ہیں تاکہ آپ اس کے کھیت میں دو چار میٹر دو چار فٹ آپ اس کے کھیت میں بیمانی کر لیں زمین کے نشان کو مٹانا یہ بھی لانت والا کام ہے دلیل کیا ہے دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہے حضرت علی سے کسی نے کہا اے علی اللہ کی پیارے نبی نے آپ کو جو راز کی باتیں بتائیے وہ ہم کو بتا دیجئے حضرت علی ناراض ہو گئے کہا نہیں نہیں اللہ کے نبی نے کوئی ایسی باتوں میں نہیں بتائیے جو اور لوگوں کو نہ بتائی ہو ہاں لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے چار باتیں مجھے بتائی تھی ہو سکتا ہے یہ باتیں کسی اور کو نہ بتائی ہو اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرتا ہے کوئی باپ کے اوپر بھی لعنت کرتا ہے ہاں آپ نے کسی اور کے باپ کو برا بلا کہا جواب میں اس نے آپ کے باپ کو برا بلا کہا ہو گئی باپ کے اوپر لعنت اور کچھ بدنصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اپنی ماں کو اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں لعنت کرتے ہیں نہیں میرے بھائی ماں باپ اگر غلط بھی کریں ماں باپ اگر ظلم بھی کریں ان کا عمل اللہ کے حوالے کر دو مگر ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیدائش کا ذریعہ بنایا تمہاری ماں نہ ہوتی تمہارے باپ نہ ہوتے تو تم دنیا میں نہیں آسکتے ان کی قربانیاں ان کی محنتیں کبھی بھولو مت ماں نے نو مہینے پیٹ پہ رکھا باپ نے خون پسینہ ایک کیا تک تم کسی لائق بنے ہو اگر تمہیں بھولے ماں باپ ملے ہیں ان کی قدر کرو ان کی خدمت کرو تمہارے والدین میں سے کوئی ایک اگر بھولا ہو جائے یا دونوں بھولے ہو جائے تم کو بھڑھاپے میں تمہارے ماں باپ اگر مل جائے تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہنا عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لئے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہے تو اف ہے اللہ نے کہا تمہیں اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے وَلَا تنہر هم ان کو ڈاٹنا نہیں وَقُل چیز کیا ہے اللہ کی لانت اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لانت دوسری چیز وَلَانَ اللَّهُ مَنْ زَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهُ اور اللہ کی لانت اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور زبا کرتا ہے کوئی خاجہ صاحب کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے کوئی شیخ عبدال قادر جیلانی کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے کوئی اپنے پیروں کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے جہر اللہ کے نام پر جانور کو زبا کیا جا رہا ہے نہیں نہیں میرے بھائی جیسے سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو جائز نہیں جیسے دعا اللہ کے علاوہ کسی اور کے جائز نہیں اسی طریقے سے قربانی بھی اور جانور کو زبا کرنا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے جائز نہیں ہمارا نوجوان پٹنا جاتا ہے سلی گڑی جاتا ہے بڑے مال میں جاتا ہے میک ڈانل میں جاتا ہے چکن کھاتا ہے ایک بار یہ پتہ لگانے کوشش نہیں کرتا کہ یہ چکن حلال بھی تھا اور ابھی اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے شاید آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ میں اپڈانلڈ بڑی تعداد میں اسرائیل کے فوجیوں کی مدد کرنے کے لئے کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہا ہے جو آپ کے مسلمان بھائیوں اور بچوں کا خون بہانے والے ظالموں کو کھانا پروائیڈ کر رہا ہے اس کمپنی میں جا کر کہ آپ بڑے شوق سے چکن کے برگر کھا رہے ہیں اپنے دینی اور ایمان کی غیرت کا میرے بھائیو آپ آپ کے لئے کھانا جائز نہیں ہے میرے بھائی کوئی اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور اپنے گھر میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پر بریانی بنواتا ہے اور ان کے نام پر جانور کو زبا کرتا ہے حرام ہے آپ کے لئے وہ کھانا جس کھانے پر اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور نام لیا گیا ہو اس چیز کو کھانا جائز ہے یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے مولی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی میں جو پوچھا کے لئے جو مٹھائی ہوتی اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے ظاہر ہے ہمارے غیر مسلم بھائی اگر ہماری بات سن رہے ہوں ان کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں لیکن یہ ہمارا بلیف ہے ہمارا عقیدہ ہے ہم شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم اپنے غیر کورنر دکھایا ہے کہ کھائے جا سکتا ہے اگر اس پر پوجہ پارٹ نہیں ہوئی ہے لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ شرک کے تہوار کا ایک سمبل ہے ہمیں پرحیز کرنا چاہے تو یہ دوسری چیز ہو گئی پہلی چیز کیا تھی اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے دوسری چیز اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو گئر اللہ کے نام پر جانور زبا کرے اور تیسری چیز اللہ کی لعنت ہو کسی ایسے انسان کے اوپر جو کسی بدعاتی کو پناہ دے دین کے اندر نیا کام نکالنے والے کو اپنے گھر میں پناہ دے جب گھر میں پناہ نہیں دے سکتے موبائل میں کیسے پناہ دے سکتے ایک صاحب نے میرے پاس ویڈیو بیجا مولی صاحب یہ ویڈیو سنیئے کس کا ہے بڑا اچھا ویڈیو لگ رہا آئے میں نے دیکھا ویڈیو ایسے جب بیداتی کو گھر میں پناہ دینا جائز نہیں تو موبائل میں اور اسٹیٹس میں پناہ دینا کیسے جائز ہو گیا اس لئے کسی ایسے عالم کو ابھی کل میری تقریر تھی سدھل پور میں وہاں کلکتہ سے ایک صاحب تقریر کرنے کے لئے آئے تھی موضوع روایت منگڑت روایت بیان کر رہے میں نے تقریر میں کہا اہل حدیث کے اسٹیٹ پر ایسے لوگوں کو مت بلاؤ میرے بات کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو ابھی ایک جلسے میں 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 سنا ایسے مقرر کو بلائے جا رہا ہے جس کے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر بھجن موجود ہے جو غیر اللہ کے لئے بھجن گاتا ہے اور غیر اللہ کے لئے جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی تاریخ میں وہ لمبے لمبے قصیدے پڑھتا ہے اور کفریہ بات کرتا ہے اس کو آج ہماری جماعت اہل حدیث کے اور شیرس آبادی کے اسٹیج پر بلائے جاتا جس کے کبھی آپ نے نام سن لیا اس کو بلانے مطلب پتہ لگاؤ وہ عالم ہے کے نہیں وہ اہل حدیث ہے کے نہیں اس کا عقیدہ صحیح ہے کے نہیں جب بیداتی کو پناہ دینا جائز نہیں ہے تو بیداتی کو اپنے مبائل میں بھی پناہ دینا جائز نہیں چوتھی چیز وَلَعَنَ تعالیٰ کی لانت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانوں کو مٹا دے جو اپنے کھیت کی اپنے کھیت کے نشان کو مٹا کر پڑوسی کے کھیت پر ناجائز قفضہ کر لے اپنے زمین کے کاغذات میں ہیر پیر کر اپنے بھائی کی زمین پر ناجائز قفضہ کر آپ کی لے جائیں گے مرے بھائی مان لو آپ نے کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑک نہیں آپ کو جانا ہے دو گز زمین میں اس سے دادہ تو نہیں ملے گی اب وہ زمین آپ کی اولاد آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں گے آپ خود بھی گنے گار ہوئے آپ کے بچے بھی گنے گار ہوں گے اور آپ کو ملنے والی بھی چیز نہیں ہے آپ تو قبر ہی میں جائیں گے ایسی زمین جائداد کے لالش کا کیا کرنا ہے اس لئے اللہ کے نبی فرماتے میں ایک انسان ہوں میرے پاس لوگ زمین جائداد کا مسئلہ لے کر گیا تھے ہو سکتا ہے کہ کسی کی چکنی چپڑی بات کو سن کر کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اے میرے صاحبہ کان کھول کر سن لو اگر میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور جو حق دار نہیں تھا اس کو میں دوسرے کی زمین دے دی تو کان کھول کر سن لو فین ما اپتع لہو کتا تم من النار میں زمین کے ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں اس لیے وہ زمین لینے والا کان کھول کر کے سن میرے بھائیو سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارہ کسی کی زمین جائداد ناجائز طریقے سے مت تھڑپو آج اب سوس کی بات ہے کچھریوں میں عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس اگر ملے گا مسلمان کا ملے گا کوئی بھائی کی لانت کا حقدار بنانے والا دوسرا کام اللہ کی پیارے نبی فرماتے اللہ اللہ آقل ربا وموکل ہوں وکاتب ہوں وشاہد ہی اللہ کی لانت سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود کی گواہی دینے والے پر اور سود کو لکھنے والے پر اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا وہم سوا سب کے سب برابر کھانے والا برابر کھلانے والا برابر سود لکھنے والا برابر اور سود کی گواہی دینے والا برابر آج یہ کام بھی بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے کوئی بندھن بندھن لون چل رہا ہے صاحب عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے بینک والا آتا ہے مردوں کو گنارے کر کے پہلے عورتوں سے بات کرتا ہے تمہیں لون چاہیے پہلے سے بیوی بیچاری اس کو اس کے شہر نے سکھایا بل دینا چاہیے لاکھ دو لاکھ روپیے کا لون بڑی آسانی سے مل جاتا ہے میرے بھائی یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ بیاج کا صرف لینا حرام ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیاج کھانے والے پر بھی اللہ کی لانت اور بیاج کھلانے والے پر بھی اللہ کی لانت اور ایک بات اور سن لو بیاج کھانے کے بعد اگر آپ نماز پڑھ رہے حج بھی کر رہے ہیں عمرہ بھی کر رہے ہیں اس بات کا ڈر ہے کہیں ہماری عبادتیں ہمارے موں پر مار نہ دی جائیں سود بیاج کھانے والے کی عبادتیں اس کے موں پر مار نہ دی جائیں اس لئے کہ اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ میں فرما یا ہے کہ سود اور بیاج کے ستر سے زیادہ درجے ہے جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے انسان اپنی سغی ماں کے ساتھ زنا کرے کوئی سوچ نہیں سکتا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ خطرنا کام کر رہا ہے اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے سود کھانے والوں کے بارے میں اگر تم بیاج کھانا نہیں چھوڑ دے اگر تم سود کا لیندن نہیں چھوڑ دے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تمہارے اندر طاقت ہے تمہارے اندر ہمت ہے تو اللہ سے لڑائی کر کے دکھا تو اللہ سے کون میرے بھائیوں لڑائی کر سکتا ہے اس لئے سود کا لیندن بلکل بند کر دو اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں پورا ہمارا کاروبار بینکنگ سسٹم پر ہے بینک میں ہمارا سیونگ اکاؤنٹ کھلا ہے ہر چار بہینے پر ہمارے بینک میں انٹریشٹ آتا ہے تو کیا مسئلہ ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے بینک کی پاس بک کو اپ ڈیٹ کرو چیک کرو میرے پاس کتنی انٹریشٹ آ رہا ہے کتنا بیاج آ رہا ہے جو سال میں بیاج آ رہا ہے اس بیاج کو آپ بینک سے نکال لو کسی رکمند کو دیں گے بس اپنی جان چھڑھ لے یہ بلکل سیمپل طریقہ ہے باقی کسی اور طریقے سے انٹریشٹ اور بیاج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو یہ بہت بڑا گناہ آگے بڑھتے تیسری چیز لانت کا حق دار بنانے والی تیسری چیز حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے لانم اللہ الواشی ماتی والمستوش ماتی والمتنم نسات والمتفل جات اللہ کی لانت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنواتی ہیں اور ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنواتی ہیں ٹیٹو بنوانا حرام ہے مرد بنوائے تب بھی حرام شوہر بیوی کے نام کا ٹیٹو بنوار رہی ہے حرام ہے ٹیٹو بنوانا اللہ کے نبی نے کہا گدنا گدوانے والے پر اور ٹیٹو بنوانے والے پر اللہ کی نام اور اپنے آئی برو کے بالوں کو نوچنے والی اور اپنے آئی برو کے بالوں کو چھوٹا کرنے والی عورتوں کے اوپر بھی اللہ کی لانت ہو ہاں اگر کسی عورت کا آئی برو نورمل سے زیادہ ہے جو بال عورت کو نورمل عورتوں سے زیادہ ہے اس بال کو ریموو کیا جا سکتا ہے جیسے بعض عورتوں کے چہرے پر کچھ داڑی وڑی کے پاس بال آجاتے اس کو ریمو کر سکتی ہے اگر کسی عورت کی آئی برو بہت نورمل عورتوں سے بہت زیادہ ہے شکل بھدی لگ رہی ہے اس کو نورمل کیا جا سکتا مگر خوبصورتی کے نام پر اپنی آئی برو کو مٹا دینا یا چھوٹا کرنا یہ جائز نہیں ہے اللہ کے رسول لانت کر رہے عبدالللہ بن عصوب کہتے اللہ کی لانت تو ایسی عورتوں کے اوپر جوائی برو کے بالوں کو نوچتی ہیں اور اللہ کی لانت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو اپنے بالوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتی ہیں اس زمانے میں میک اپ کی طریقہ یہ بھی تھا داتوں کے بیچ میں گیپنگ تو نہیں ہوتی ہے کچھ لڑکیوں کے یا عورتوں کے دات تھوڑے ٹھڑے ہوتے باہر کی طرف نکلے ہوتے تو اس کو دینٹسٹ کریے سیدھا کروائے جا سکتا ہے وہ نارمل نہیں ہے تو جو چیزیں نارمل نہیں ہیں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن نارمل کو بگاڑ کر ایپ نارمل کرنا یہ صحیح ہے جو عورت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اس کو بدل کر اپنے حساف سے بنانے لگتی ہیں ایسی عورتوں پر اللہ کی لانت ہو یہ کس نے بیان کیا عبداللہ بن مسعود نے بہت بڑے صحابی عبداللہ بن مسعود جب انہوں نے یہ بات بیان کی ایک عورت تھی قبیل بن وصف کی اس کا نام تو امی یا عورت اس عورت کو پتا چلا کہ عبداللہ بن مسعود ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ عبداللہ بن مسعود کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے اے عبداللہ مجھے پتا چلائے کہ آپ ایسی عورتوں کا نام لے کر لانت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا بلکل صحیح سنا ہے تمہیں میں آج بھی لانت کرتا ہوں اور میں لانت کیوں نہ کروں جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لانت کی ہے اور جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن میں کیا ہے او میری پیاری مہو بینوں اب ذرا گوھر سے سننا میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں جب اس عورت نے یہ سنا کہ حضرت عبداللہ یہ فرماتے جن عورتوں کے اوپر قرآن میں لانت کی گئی ہے میں ان عورتوں کے اوپر لانت کیوں نہ کروں تو وہ عورت کیا جواب دیتی ہے وہ کہتی قرآتما بین الدفتین اے عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے سورة فاتحہ سے لے کر سورة ناس تک اے عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے لیکن پورے قرآن میں مجھے کہیں پر ایسی عورتوں کا ذکر نہیں ملا آپ یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں اس سے پتا یہ چلا کہ وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی آج بہت مشکل ہے لڑکیاں عام طور سے حافظہ نہیں بن پاتی ہیں اور بہت ساری لڑکیاں حافظہ بنتی ہیں مدرسے میں تو جب شادی ہوتی ہے سسرال میں جاتی ہے اپنے کچن کا کام کرنے میں بچوں کو پالنے میں مگن ہو جاتی ہے وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی قرآن کی عالمہ تھی آج ہماری لڑکیاں کہاں ہیں ہماری بیٹیاں کہاں ہیں کل میں نے صدرکور کے جلسے میں کہا تھا آج سون برسہ میں بھی کہنا ہوں ہماری سیرشا بادی قوم میں مدرسے ماشاءاللہ بہت سارے کھلے ہیں مگر سارے لوگ اپنی بچیوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے بچیوں کو اسکول میں پڑھاتے کالج میں پڑھاتے اور صحیح جائز حرام تو نہیں پڑھا سکتے ہیں مگر جو لڑکی آپ کی اسکول میں جا رہی ہے کالج میں جا رہی ہے مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دو اس لڑکی کو دین کون سکھائے گا وہ لڑکی کسی حافظ جی کے پاس جا کر قرآن پڑھ لے گی تو اس سے دین تو نہیں سکھے گی دین کہاں سکھے گی وہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا مسجدوں میں میں دیکھا 90% مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے آپ کی عورتیں دین کہاں سکھیں گی میرے بھائی جلسے میں دین کم سکھتی ہے مارکیٹنگ زیادہ کرتی پندال کے نیچے عورتیں کم ملیں گی بازار میں دکانوں پر زیادہ ملیں گی جلسے میں تو انٹرٹینمنٹ زیادہ ہوتا ہے منورنجن زیادہ دین کم لوگ سکھتے ہیں اس لیے میں بڑے ساپ انفاظ میں کہتا ہوں اگر اپنی قوم کی بیٹیوں کو بچانا ہے ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے آپ قدم آگے بڑھائیے اور عورتوں کا انتظام کیجئے اللہ نے اگر ایک فلور بنانے کی طاقت دی ہے اور میں جانتا ہوں سیمان چل کا یہ علاقہ پچھڑا علاقہ مانا جاتا ہے مگر اب جو خرچ کرنے پراتے ہیں چھے چھے لاکھ روپے کی جلسے میں پنڈال بنتے ہیں اب کہیں پروگرام ہونے والا ہے سنایا کہ چھے لاکھ وہاں پنڈال بن رہا ہے اب کل قبرستان کا چندہ ہو رہا تھا سدلپور میں لوگوں نے بتایا کہ پورے گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سے ہم نے کم سے کم پانچ ہزار روپے چندہ نہ لیا ہو جب کام کرنے پر انسان تیہ کر لیتا ہے تو بہت سارے راستے نکال لیتا ہے ہر جمعہ کی مزید میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کے خدبے میں جائیں گی سال میں باون جمعہ کا خدبہ ہوتا ہے جب جمعہ کے باون تقریریں وہ سنیں گی انشاء اللہ وہ دین کی سمجھ ان کے اندر پیدا ہوگی اور بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں گے میرے بھائی اسی طریقے سے عید گاہ میں اور عید کی نماز میں بھی آپ عورتوں کا انتظام کیجئے پردے کا بیچ نام نہیں ہے اہل حدیث اس کو کہتے ہے تو قرآن حدیث پر چلنے والا ہو اگر آپ کی عورتیں عید کی نماز میں ان کے لئے انتظام نہیں کیا ہے اللہ کی دھنگ سے قرآن پڑا ہوتا تو ضرور تجھے مل جاتا کیا تُو نے قرآن کے اندر یہ آیت نہیں پڑی وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُم عَنْهُ فَنتَهُ میرا نبی تم کو جو دے دے لے لو اور میرا نبی جس سے منع کر دے کہتی ہاں اب آپ کی بات سمجھ میں آئے اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے اے عبداللہ مجھے پتہ چلا ہے آپ کے گھر کی عورتیں بھی ٹیٹو بنواتی ہے مجھے پتہ چلا ہے آپ کے گھر کی عورتیں بھی آئی برو سیٹ کرواتی ہے حضرت عبداللہ نے کہا جاؤ میرے عمل مل جائے تو آ کر مجھے بتاؤ وہ عورت گھر میں جاتی ہے پتہ یہ بھی چلا نبی کے دور میں تقریر کرنے والے کا اپنا عمل بھی تقریر کے مطابق ہوتا تھا آج اللہ معاف فرمائے باتیں بہت بڑی بڑی ہیں مگر جب اندر جھاک دیکھو تو پتہ لگتا ہے کہ باتیں ہی باتیں عمل بڑا کمزور ہے حضرت عبداللہ نے چیلنج دے کر جاؤ اگر میری کوئی بیوی اگر یہ کام کرتے ہوئے پائی گئی میں اپنے ساتھ اس کو نہیں رکھوں گا عورت اندر سے آتی ہے کہتی معافی چاہتی ہوں معذرت چاہتی ہوں آپ کے گھر کے بارے میں غلط ریپورٹ ملی تھی کہا اگر میری کوئی بیوی ایسا کام کرتی نا تو میں اس کو اپنے نکاح میں باقی نہ رکھتا پھر عبداللہ کی بیوی نہ ہوتی میں اپنے گھر میں ایسی عورت کو نہیں رکھ سکتا تھا تو میرے بھائیو میری ماں اور بہنوں یہ دوسرا یہ تیسرا کام ہے جس کے کرنے والے پر اللہ کے رسول نے لانت کی ہے جو عورتیں گدنا گدواتی ہیں ٹیٹو بنواتی ہیں یا آئی برو سیٹ کرتی ہیں ایسی عورتوں پر بھی اللہ کے رسول نے لانت کی ہے اور آگے پڑھئیے نمبر اللہ کی لانت و تصویر بنانے وعدوں کے اوپر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے دردنا قضاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا یو ظاہی اون خلق اللہ کیونکہ تصویر بنانے والے اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرتے ہیں اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا عبدالغفار صاحب اگر تصویر بنانا حرام ہے آپ خود سیلفی کیوں لیتے آپ کے ساتھ نوجوان سیلفی لے رہے ہیں آپ سیلفی لینے کی اجازت کیوں دیتے تو بھائی یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ کیمرے کی تصویروں کے بارے علماء کا اختلاف ہے کچھ علماء تو کہتے جب حدیث میں یہ کہا گیا کہ تصویر بنانے والا اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرتا ہے جیسے اللہ نے ہمارے ہاتھ بنائے اللہ نے ہمارے پیر بنائے تو پینٹنگ بنانے والا جب پینٹنگ بناتا ہے وہ پیر بناتا ہے وہ چیرہ بناتا وہ ناک بناتا ہے فوٹو کچھ بہرحال یہ علماء کی بڑی جماعت کا فتوہ ہے اس لئے کیمرے کی تصویر کے بارے میں گنجائش ہے اور ہمارے جو بھائی ہمارے ساتھ سیلفی لیتے ہیں تو ہم اس لئے اجازت دے دیتے کہ چلو بھائی آج کے زمانے میں لوگ فلمی ہیرو کو اپنا ہیرو مانتے ہیں کوئی کرکیٹروں کو اپنا ہیرو مانتا ہے اگر ہمارا نوجوان اپنے علماء کو اپنا ہیرو مانتا ہے اور اپنے دین کا کام کرنے والے دعا کے ساتھ سیلفی لینے کو اپنے شوق کی چیز سمجھتا ہے تو ہم بہت سختی نہیں کرتے لیکن پھر بھی تصویروں کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا آپ کا تصویر لے کر اس تصویر کو کہیں پر بھی شیئر کرنا یہ بلکل صحیح نہیں ہے ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں وہ اپنے اسٹیٹس پر اپنی تصویر لگاتی نیا کپڑا پہنا ہے وہ اس کے پہلے جب ٹک ٹاک چلتا تھا ان کے ویڈیوز بڑے وائرل ہوتے تھے مسلمان لڑکیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر شیئر کرتی ہیں جائز نہیں ہے میری بہنوں آپ کا اپنے جسم کو اور اپنے چہرے کو کسی غیر کے سامنے دکھانا یہ جائز نہیں ہے اور سوشل میڈیا تو پبلک پلیٹ فارم ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے وہاں پر تو اس طریقے کی چیزیں ڈالنا بلکل بھی جائز نہیں ہے تو تصویر کے معاملے میں بھی ہم بہت احتیار کریں چار چیزیں ہو گئی نمبر پانچ اللہ کے نبی کے صحابہ کی کو برا بلا کہنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے من سب اصحابی جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لانت ہو اس کے اوپر انسانوں کی لانت ہو اس کے اوپر فرشتوں کی لانت ہو صحابہ کو برا بلا کہنے والا ملون ہے اس کے اوپر لانت ہو یہ نبی کے الفاظ میرے پیارے ساتھیوں قیامت تک کوئی جتنا بھی نیک اور متقی بن جائے کوئی ایک صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہے ہم صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہم صحابہ کے جیسے نہیں ہو سکتے اور آگے بڑھو اللہ کی لانت کا حق دار بنانے والا ایک اور کام ہے رشوت لینا اور دینا اللہ کے نبی ورماتے لان اللہ الراش وال مرتش رشوت لینے والے پر بھی اللہ کی لانت اور رشوت دینے والے پر بھی اللہ کی لانت شیخ صاحب بغیر رشوت دیئے بجلی کا میٹر نہیں لگتا بغیر رشوت لیئے کسی زمین کا کاغذ پاس نہیں ہوتا بغیر رشوت لیئے زمین کی رجسٹری نہیں ہوتی ٹھیک ہے جہاں مجبوری ہے اور وہ کام ایسا ہے کہ آپ اگر رشوت نہیں دیں گے کام نہیں ہوگا وہ الگ میٹر ہے لیکن اپنے فائدہ کے لیئے رشوت دینا اور اپنی آسانی کے لیے رشوت دینا وہ کام بغیر رشوت دیئے ہو سکتا تھا پھر بھی رشوت دی کہ اپنا کام جلدی سے کرا لینا یہ غلط مدرسوں میں نوکریاں ہو رہی ہیں وہاں پر بھی رشوت چل رہی ہیں اور ایک انسان حق دار ہے اس کے پاس دگری ہے علم ہے سب کچھ ہے پانچ لاک روپیہ مدرسے کی کمیٹی کو نہیں دے گا مدرسے والے اس کو نہیں رکھیں اور اس نے اگر نہیں دیا مدرسے والے ایسے انسان کو رکھیں گے جو پانچ لاک روپیہ دے دے چاہے وہ انگوٹا چھاپ ہی کیوں نہ ہو فرضی ڈگری لے کے آیا ہوں تب بھی اس کو رکھ لیں علماء نے یہ بھی لکھ تھا بھی ہو جائے گا وہاں مجبوری کی وجہ سے چونکہ رشوت کوئی شوق سے نہیں دیتا ہے لینا یہ شوق ہو سکتا ہے لینے والا اختیار سے لیتا ہے دینے والا ہمیشہ مجبوری میں دیتا ہے تو رشوت دینے والا ایسی مجبوری کے کیس میں اس کی اللہ کیا اس کو چھوٹ مل سکتی ہے مگر عام حالات میں مسئلہ یہی ہے رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے لعنت کل اخت استعمال کی اور آگے پڑی شراب پینے والے کے ان پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی اور صرف شراب پینے والے پر نہیں آپ نے فرمایا شراب جس پھل سے بنتی ہے اس پھل سے رس نکال نے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور جو انسان اس رس کو نچوڑ رہا ہے اس پھل میں سے اس انگور میں سے رس کو نکال رہا ہے اور جو اپنے برتن میں نکل وار آر دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَبَاعِ اَحَا شراب کے پیشنے والے برمی اللہ کی لعنت وَحَامِ لَحَا شراب کا برتن اُٹھانے والے برمی اللہ کی لعنت وَالْمَحْمُولَ تَعِلَيْهِ اور شراب کا برتن جس کے پاس لے کے جایا جا رہا ہے اس کے اوپر لعنت بڑے بڑے فائف اشتار ہوتلوں میں شراب بھی پروسی جا رہی ہے اور کولڈرنگ بھی پروسی جا رہی ہے میں کہتا ہوں ایسے ہوتلوں میں جانا ہی نہیں چاہیے بنارس میں بہت بڑا ہوتل ہے تاج ہوتل مجھے لوگوں نے بتایا سور کا گوش بھی ملتا بکرے کا گوش بھی ملتا ہے جب سور کا گوش اور مکرے کا گوش دونوں ملتا ہے تو ظاہر کچن تو ایک ہے برطن تو ایک ہے پکانے والا اسی برطن میں مٹن پکا رہا ہے اور اسی برطن میں پورک پکا رہا ہے میں نے کسی ہوتل میں گیا اور صرف شراب کی بوتل نظر آگئی تو وہی سے طبیعت میں کراییت آجاتی ہے وہاں سے ہم نکل جاتے نہیں نیپال میں تو لوگ بتاتے پانی کم شراب زیادہ بکتی ہر ہوتل میں شراب نظر آرہا تھا پریشان ہو گیا بڑی مشکل سے ایک ہوتل ملا ایک انڈین کا ہوتل تھا جین کا ہوتل تھا وہ بلکل پیور ویج ہوتل تھا اور اس کے باہر نکھا ہمارے یہ شراب نہیں ملتی ہے ہم لوگ دوست لوگ تھے ہم لوگ نے اس ہوتل میں جا کے کھانا کھا رہا پریش کرنا چاہیے شراب پینا ہی حرام نہیں ہے شراب میں کسی طریقے کا سپورٹ کرنا یہ بھی حرام اور آگے پڑی نمبر آٹھ اللہ کی لانت کا حقدار بنانے والا آٹھ ما کام اللہ کی لانت ایسی عورتوں کے اوپر جو مردوں کی نگل کرتی ہیں اور اللہ کی لانت ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی نگل کرتے عورتیں ہیں پیٹ اور تی شٹ پہن رہی ہیں پیٹ اور شٹ پہن رہی ہیں ٹائٹ کپڑے پہن رہی ہیں یہ مردوں کی مشابات نہیں چھوٹے چھوٹے بال کٹوا کے ایسے ایسا لگ رہا ہے کوئی مرد جا رہا ہے بعض عورتوں کو دیکھئے کبھی کبھی کہیں ٹکٹ لینے کھڑے ہو جاؤ لائن میں کوئی عورت کھڑی رہتی ہے اور پیٹ اور شٹ پہنے ہے اور چھوٹے چھوٹے بالے پیچھے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ محترم ہے کی محترم آدمی کنفوز ہو جاتا ہے آدمی ہے عورت ہے ایسی عورتوں پر لانت کی اللہ اور اور ایسے مردوں کے اوپر بھی اللہ کی لانت ہو جن کو بس لپشتک لگانا باقی ہے ہجڑے تو ایسے ہی بن گئے داڑی باڑی تو بلکل صاف ہے اور بال بھی ما شاءاللہ بعض لڑکوں کے دیکھو تو کافی بڑے بڑے رہتے ہیں آج کل بال دو ٹائپ کی چلتے ہیں ایک بلکل لیڈیز کٹ بال اور ایک سور کٹ بال جو آدھا ٹکلا رہتا آدھا بال رہتا وہ بھی حرام ہے تو یہ دو ٹائپ کے بال بھی ہمارا نوجوان رکھتا ہے بعض نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کانوں میں بالی بھی پہنے رہتے کانوں میں بھی چھت کروائے رہتے کہتے فیشن ایمولی صاحب سونے کی چین بھی گھلے میں ڈالا ہو فیشن ایمولی صاحب ابھی یہ فیشن آیا ایک لپشٹی کا فیشن آئے گا لپشٹی بھی لگائے گا یہ پرسو فیشن آئے گا نیل پولش بھی لگائے گا اللہ کی لانت ہوئے عورتوں جیسے صفات پیدا ہو جاتی مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے میرے بھائی اس کے انداز اور اس کو کپڑے بعض ہمارے رشتہ دیکھا ایک لڑکی تھی بچپن سے اس کے والد نے لڑکے کا کپڑا پہنا دیتے آج وہ لڑکی بیس سال کی ہوگئی ماں باپ چاہتے ہیں لڑکی شلوار سمیچ پہنے لڑکی عورتوں کا کپڑا پہنے مگر پچپن سے اس کو لڑکوں کا کپڑا پہنایا ہے آج بیس سال کی لڑکی ہوگی آج جو لڑکے لڑکوں کا کپڑا پہنتی تو یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے نبی نے نانت نیچرل پرابلم ہے بغیر کسی مجبوری کے شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا نہ کرنے والی عورت کے اوپر بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے بخاری اور مسلم کی الفاظ ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ اللہ سم فرماتے ہیں جب انسان اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے فباتا فابت تو عورت انکار کر دے فباتا وہوا غزبان علیہ اور شوہر اس حال میں رات گزارے کہ بیوی بیوی سے ناراض ہے اگر شوہر اسی طریقے سے رات گزار دے لانت حل ملائک تو حتی تصویع تو صبح تک فرشتے لانت کرتے رہتے ایسی عورت کے اوپر لیکن یہ بات یاد رکھو اسلام میں ون وی ٹریفک نہیں اگر عورت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ مرد کے ایموشن اور جذبات کا خیال لکھے تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے جذبات کا خیال لکھے یہ نکاح ہے بھائی صاحب یہ کوئی زبردستی کا سودہ نہیں جیسا سلوک نہ کیا جائے یہ بات بھی یاد نہ کی جائے اگر بیوی کو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لئے بہترین کپڑا پہنے خوشبو لگائیں سجے سمرے تو بھائی صاحب آپ بھی اپنی آداؤں پر غور کیجئے آپ تو ایکسپیکٹ کرتے اپنی بیوی سے کہ وہ میرے لئے کپ میکپ کرے سجے سمرے اور آپ وہی بلکل بچ شکل ہو کر کہ بال بلکل پراغ گندہ ہیں اور بدبو سے اٹھے ہوئے ہیں پسینے سے اٹھے ہوئے ہیں اور اس حالت میں انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے حضرت عبداللہ ابنی عباس کہتے ہے کہ جس طریقے سے میری بیوی میرے لئے سجتی اور سمرتی ہے میں اپنی بیوی کے لئے سجتا اور سمرتا ہوں تو بیوی شوہر بیوی کہا قدا کرے اللہ کے رسول نے ایسی عورت کے اوپر لانت کی ہے جو شوہر کہا قدا نہ کرے اور آگے بڑھئیے غیر فطری طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے طریقے کے خلاف اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس کے اوپر بھی اتا کہ نبی لانت کی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہے جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے جو نیچورل گلت طریقے سے گند ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے شوہر کے اوپر اللہ کے نبی نے لانت فرمائی جو عورت کے ساتھ غیر فطری طریقے سے صحبت کرتا ہے اس انسان کے اوپر بھی ہے انٹرنیٹ پر گند ویڈیوز دیکھنے کا اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناجائز اور غلط اور حرام جو طریقے ہیں میہ بیوی سے ملاقات کے وہ اپناتے ہیں یاد رکھو میرے بھائی یہ حرام اور ناجائز ہے اور اللہ کی لانت کو کا حق دار بنانے والا کام اور اور آگے بڑھئیے نمبر گیارہ اللہ کی لانت کا حق دار بنانے والا گیارہ ہوا کام کسی قبر کے اوپر سجدہ کرنا یا کسی قبر کے اوپر مسجد بنا لینا کلیہ چک میں ایک مسجد ہے اہل حدیث کی مسجد ہے وہاں باقاعدہ مسجد کی اندر قبر ہے قبر مسجد کی اندر ہے اور نماز ہو رہی تھی میں گیا مجھ سے امام صاحب نے دھیرے سے کہا مولی صاحب یہاں قبر ہے آپ تھوڑا سا تقریر میں بول دیجئے گا بہت سارے علماء یہاں بول کے گئے لیکن اسلام نہیں میں گیا میں نے کھلے عام تقریر میں کہ یہ حرام انہوں نے مسجد کے کیمبس سے باہر کر دیا ضرورت پڑھنے پر قبر کو ٹراسفر کیا جا سکتا ہے اگر مال لیجئے کسی ایسی جگہ قبر ہے کہ وہاں قبر ہونا مناسب نہیں تو قبر کے اندر جو مردی کی ہڈیان وغیرہ ہیں ان کو احترام کے ساتھ دوسرے قبرستان میں دفن کی جا سکتی تو قبرستان کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی اور مسجد میں قبر نہیں بن سکتی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے اللہ کی لعنت و یہود و نصار کے اوپر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا وہ اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر سجدہ کرنا شروع کر دیا اللہ کے نبی نے دعا بھی کی تھی اللہ اللہ تجعل قبری وسلم یوبت اے اللہ تو میری قبر کو بتنا بننے دینا جس کی عبادت کی جائے جت پر سجدہ کیا جائے جس کی پویجہ پاڑ کی جائے آئے اللہ تو میری قبر پر یہ سب کام نہ ہونے دینا اور آج اللہ کا شکر دنیا کی بہت ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں اللہ حفاظت کرے سعودی عرب کی حکومت کی آج اگر یہ حکومت نہ ہوتی تو شاید جو منظر ہم جمیر میں دیکھتے ہیں جو منظر ہم ہندوستان میں بزرگوں کی قبروں پر دیکھتے ہیں شاید اس سے کہیں زیادہ خطرناک منظر مدینہ کا ہوتا اور نبی کی قبر پر سجدہ ہو رہے ہوتے وہاں چوبیس گھنٹے پولیس کے لوگ کھڑے ہیں اور اگر کوئی کسی بھی طریقے کا شرکیہ کام کرنے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی مرد کا مرد کے ساتھ لڑکے کا لڑکے کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام کام کرنا بدکاری کا کام کرنا ہومو سیکسو الیٹی یا آج کی زبان میں جس کو ہم کہہ سکتے ہمجنسی یا ہندی میں کہہ سکتے سم لینگ آپ نے فرمایا لان اللہ من عمیل قوم لوت اللہ کی لانت اس انسان کے اوپر جو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم عالی عمل کرتا ہے دنیا میں سب سے پہلے یہ کام اگر کسی نے کیا تھا لوت علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا اور جب حضرت لوت نے ان کو سمجھا یا تھا تو یہ کہا تھا کہ تم اس گناہ کی شروعات کر رہے ہو آج تک دنیا میں یہ گناہ کسی نے نہیں کیا جو گناہ تم کر رہے ہو اللہ نے تمہارے لئے عورتوں کو بنایا ہے تمہارے لئے اللہ نے جائز طریقہ بنایا ہے تم ناجائز طریقہ اپنا رہے ہو تو قوم پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور یہ کام کرے اس کے اوپر اللہ کی لانت ہو اور اسلامی حکومت اگر ہے اور کوئی کام کرتا ہوا اگر کوئی لڑکا پایا گیا تو اسلامی حکومت میں اس کی سزا سزائے موت ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لوت علیہ اسلام کی قوم والا عمل اگر کوئی لڑکا لڑکی کرے تو فائل اور مفہول کو جو کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے دونوں کو قتل کر دیا جائے اسلامی حکومت میں اتنی خطرناک سزا ہے یہ بہت بڑی بدکاری اور بے حیائی کا کام ہے اللہ تعالی ہمارے تمام نوجوانوں کی صحیح حضرت فرمائے تو یہ حضرت لوت علی اسلام کی عمل والا جو عمل کرتا ہے اس عمل کرنے والے پر بھی اللہ کے ربی نے لعنب کی اور آگے بڑھئی اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا اپنے والد کے بجائے کسی اور کو اپنا والد بنانا ایسے آج کے دور میں جو پرورش کرتا اسی انسان کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے باپ کا نام تاب اللہ لیکن پالنے والے کا نام محمد تھا تو یہ اپنے باپ کی جگہ محمد کا نام نہیں لگتا ہے یہ اتنا خطرناک کام ہے اللہ کے نبی فرماتے من تعال غیری ابی جو اپنے باپ کے بجائے کسی اور کا نام اپنے باپ کے نام کی جگہ جوڑے اور جو غلام اپنے مالک کے بجائے کسی اور کو اپنا مالک قرار دے تو ایسے انسان کے اوپر اللہ کی لانت ہو فرشتوں کی لانت ہو تمام لوگوں کی لانت ہو اس انسان کے اوپر سختی ہے اگر آپ بچے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو علماء کا فتوہ موجود ہے اور قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ اس کی ولدیت کی جگہ آپ اریجنل باپ کا نام لکھیں گے اب ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے آپ آدھار کارڈ برمائیں گے اس پر اریجنل باپ نام دیت میں جو اریجنل باپ ہے اسی کا نام دیا جائے گا پالنے والا پرورش کرنے والا وہ باپ نہیں ہو سکتا ہے اس کو احترام میں وہ لڑکا باپ اببا جان اببا جان کہہ سکتا ہے پاپا کہہ سکتا ہے مگر اریجنل اس کا جو باپ ہے جس نے اس کو جنم دیا ہے جو اس کا باپ اسی طریقے سے چودہ ہوئی چیز میرے بھائیو جو اللہ کی لانت کا حق دار بناتی ہے حلالہ کرنے والا اور کروانے والا حلالہ سمجھتے ہیں نام سنائے حلالہ کسی نے تین طلاق دے دی اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق ہمارے طلاق کا ایک پروسس ہے اگر کسی نے بیوی کو طلاق دیا ہے تو تین مہینے تک دوسری طلاق نہیں دے سکتا تین مہینے تک دوسری طلاق دے ہی نہیں سکتا اگر تین مہینے کے اندر دوسری طلاق دے گا تو دوسری نہیں مانی جائے گی ایک طلاق دے گا انسان اب تین مہینے کے ٹائم ہے اگر تین مہینے کے اندر رجوع کر لیا اچھی بات ہے رجوع کر لیا بیوی بیوی رہے گی اگر تین مہینہ گزر گیا اور رجوع نہیں کیا تو نیکہ ختم ہو گیا نیا نیکہ ہوگا نیا مہر ہوگا پھر آئندہ کبھی زندگی میں جھگڑا ہوگا اور طلاق دے گا وہ دوسری طلاق ہوگی یہاں سارا سسٹم گڑبر کر دیا طلاق 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 گصے میں بیوی کو طلاق طلاق گول دیا اب اپنے مولوی صاحب کے پاس گیا مولوی صاحب نے کہا حلالہ کرانا پڑے گا اور حلالہ کا طریقہ کیا ہے ایک رات کے لیے تمہاری بیوی کسی سے شادی کرے گی ایک رات تک وہ ساتھ میں رہے گا اور اگلے دن وہ طلاق دے دے گا پھر عورت عدد گزار گزار گی پھر تم اس سے شادی کر یہ کتنی بڑی بغیرطی اور بے حیائی اور زناکاری ہے اور آج دنیا میں اسلام کی امیج کو خراب کرنے کا کام کیا ہے کتنی فلمیں بنی ہے اس کے اوپر کتنی ویب سیریز بنی ہے اس کے اوپر حلالہ اتنا گندہ کام ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا لاناللہ المحلل والمحلل لہو حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر دونوں آپ نے فرمایا جو حلالہ کرواتا ہے حلالہ کروانے والا اپنی بیوی کو کسی غیر کے بستر پر بھیجنے والا اور وہ انسان کرائے کا سانڈ ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے تو حلالہ کرنے والا بھی اور حلالہ کروانے والا بھی دونوں پر اللہ کی لانت اور آخری چیز جو بیان کر ہم بات ختم کریں گے میرے بھائیو جس انسان کے اوپر اللہ کے نبی نے لانت کی ہے میری ماں اور بہنوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لانت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو قبروں کی بہت زیارت کرتی ہیں کبھی زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کے نبی نے لانت کی ہے آپ نے فرمایا لان اللہ زور قبروں کی بہت زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کی لانت ہو آج ہندوستان میں کتنی ہماری مسلمان بہنے ہیں ان پر فتوہ ہے مسجد میں نہیں جا سکتی مجھے یاد ہے اسی بہار میں گیا ایک جگہ ہے گیا کہ مولانا صاحب نے انتقال ہو گیا اللہ ماف کرے انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا اہل حدیث ہو بڑا شوق ہے تمہیں اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجنے کا نا سرہ ایک دن ہماری مسجد میں بھیج دو نو مہینے کے بعد ریزلٹ آجائے گا ایک انسان ایک عالم تقریر کر رہا ہے اور ممبر پر اور اسٹیج پر بیٹھ کر کہ اتنی گندی اور گھنونی بات کر رہا ہے میرے بھائیوں کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ مسجد میں کوئی اتنا گندہ کام کرے گا اہل حدیثوں نے اگر اپنی ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عورتیں جب مرتد ہونے لگیں اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانے لگیں اور باپ دادا کی ناک کٹوانے لگیں تب دھیرے دھیرے کچھ فتوے آنے لگے کچھ زبانیں کھلنے لگیں اور دلی سے فتوہ آیا اور کہاں عورتوں کو مسجد میں بھیجو میرے بھائی تم نے مسجد میں تو نہیں بھیجا اجمیر کی درگاہ پر عورتوں کی بھیڑ موجود ہے کچھ چھوچھا کی درگاہ پر عورتوں کی بھیڑ موجود ہے جتنے قبریں اور جتنے بزرگوں کے مزار ہیں پورے ہندوستان میں چلے جائیے وہاں مردوں سے زیادہ آپ کو عورتیں مل جائیں گی ممبئی چلے جاؤ حاجی علی کی درگاہ سوندر کے بیچ میں موجود ہے آپ چلے جاؤ مرد آپ کو کم ملیں گی عورتیں زیادہ ملیں گی میرے نبی نے لانت کی ہے ایسی عورتوں پر جو قبرستان بہت زیادہ ہماری عورتوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے اور ہمیں اپنی عورتوں کو اس سے بچانا ہے اللہ کے نبی نے لانت کی ایسی عورتوں پر اللہ کی لانت ہو اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لانت ہو ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں والمتخذین علیہ المسجد اور قبر کے اوپر مسجد بنانے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لانت ہو تو میرے بھائیو یہ لانت کے حقدار بنانے والے چند کام تھے جو قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر وہ گناہ جس سے اللہ نے روکا ہے ہر وہ گناہ جس سے نبی نے روکا ہے اس سے انسان لانت کا حقدار بنتا ہے ہم اور آپ اگر اپنی ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں تو ہم ان کاموں سے اپنے آنکھ کو بچائیں ہم